بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن گزشتہ چند دنوں سے بہت ساری ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن میں نے نوٹ کیا کہ میجارٹی اس میں یہ ایسے پروگرامز ہیں جو حیوانات ان کی بیماریاں اور ان سے متعلق تو سوچا کہ آج تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے وہ تو عام روٹین میں لوگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پھر یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹر جو ہے یہ لائیو سٹاک کا ہے یا حیوانات کا ڈاکٹر ہے میری جان ایسی کوئی بات نہیں لیکن چونکہ میں اس این نوبل ڈیڈ لوگوں کے مسائل کا حل وہ دیتا ہوں تو آج اس خاص نشست میں آج چودہ جولائی دو ہزار اکیز ہے بدھ کا دن ہے اور اس نشست میں چھوٹے چھوٹے میں سب ٹائٹلز میں کچھ چیزیں رکھوں گا اور خاص طور پر باغات میں سبزیاں اور فصلیں ان کی مخلوط کاشت یہ ہوگا موضوع یاد رکھیں کہ جو ینگ باغ ہوتا ہے چھوٹی عمر کا باغ اس کے اندر آپ سبزیاں اور ڈالیں یہ ملی جلی وہ کاشت کر کے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ نفع ہوگا اور باغات میں اور یہ جو انٹر کروپنگ یا ملٹی کروپس کہتے ہیں انٹر کروپنگ ہم اس کو کہتے ہیں مخلوط کاشتکاری کا یہ ایک طریقہ ہے کہ دو قسم کے پھلدار بھی درخت بھی اس میں لگائے جا سکتے ہیں کیسے؟ مثلاً انگور کا اگر آپ کا باغ ہے انگور کے باغات میں میں نے دیکھا ہے بڑی زبردست قسم کی خجور بھی لگائے جاتے ہیں اور فالسہ بھی لگائے جاتا ہے ایک اضافی آمدن ہے اس کے لیے اب رہا کہ ان کی جو روز ہوتی ہیں قطاریں ان کے درمیان میں پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس خجور کا رکھ دیا جاتا ہے تیس فٹ تیس فٹ کا اور یہ خجور بہترین اس میں وہ گروہ کراتا ہے اور جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کے انگور کے پودے ان کا درمیان میں پانچ فٹ کے فاصلے پہ لوگ فالسہ کا پودہ بھی لگا دیتے ہیں اس سے یہ اضافی یعنی خجور اور فالسہ دونوں سے اضافی آمدن ہوتی ہے اب رہا کہ چھوٹے باغات میں کون کون سی سبزیاں زیادہ موضوع ہیں اور کون سی غیر موضوع سبزیاں کون سی ہیں سبزیاں یا فصلات میری جان مختلف سبزیاں جس طرح کے پھول گو بھی ہے بند گو بھی ہے آلو بینگن قدو ٹینڈا یہ اور اجناس میں تیل دار اجناس جوتی ہیں نا جنسے آئل لیا جاتا ہے اس پہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ تیل اپنے ملک میں تیل دار اجناس وہ گروہ کریں تو کیا ہی مزہ ہے کہ یہ توریا ہو گیا کنولا ہو گیا اور اسی طرح دانیں بہت کثیر ذرہ مبادلہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے مونگ ہو گئی ماش ہو گئی یہ پہلے جو باغات کے ایک دو سال کے دوران ایک دو سال چھوٹا ینگ ہو اس میں ایون آپ سٹرابری جیسی وہ بھی فصل کاشت کر سکتے اور دالوں میں اور سبزیات میں سے ایسی فصل کاشت کی جائے جس کی وارٹر ریکوائرمنٹ جوتی ہے پانی کی ضرورت وہ زیادہ نہ ہو کیونکہ زیادہ پانی والی چیزیں جن کو ایسی فصلیں جن کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ غیر موضوع قرار دی جاتی ہے تو یہ ساری میں آپ بتا رہو نا یہ فصلیں اور سبزیات یعنی پھول گو بھی بندگو بھی آلو بینگن ٹینڈا اور اس طرح تیل دار جناس میں توریا کنولا اور دالوں میں مونگ ماش یہ اور سٹرابری بھی ان کو تھوڑا پانی چاہیئے ہوتا ہے اور یہ آپ انیشل چھوٹے باغات ان کے اندر یہ آپ لگا سکتے بہت فائدے والی چیز اور باقی رہا غیر موضوع کونسی ہیں غیر موضوع فصلات میں پلیز نوٹ فرمالیں کہ یہ دھان کمار مکعی جوار کے مکعی یا جوار دونوں کا چارانی ہیں جو گروہ کرتے ہیں چار فوڈر اور برسیم کی فصلات یہ جو ہوتی ہیں غیر موضوع ہوتی ہیں ان کو باغات کے اندر نہیں لگانا چاہیے یعنی چاول کماد مکعی جوار یہ چارے اور برسیم بھی یہ غیر موضوع فصلات ہیں اس سے ہوتا کیا ہے یہ جو غیر موضوع فصلات جب ہم لوگ کاشت کرتے ہیں جو لوگ بھی اس میں ایک تو سڈن ڈیتھ کا اور بیماری وہ دیکھنے میں آئی ہے اور کیرہ کی بیماری لہوگ اور اس کے لہوہ باغ جو ہوتا ہے وہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے وہ اتنی اس کی ایج نہیں رہتی اگر اس کو ایج اس کی کم کرنی ہے تو اب یہ غیر موضوع فصلات لگائیں یہ میری جان یہ چاند کمار روزات ہیں اور بعد میں میں انشاءاللہ اللہ آپ کو ایک ایک باغ کے اندر کون سی مخلود کاشت کی جا سکتی ہے اس پہلی بھی میں نے پروگرام کی ہوئے ہیں وہ بھی اگر دیکھ لیں لیکن انشاءاللہ اگلی نشستوں میں یہ بتاؤں گا کہ عام کے باغات میں مخلود کاشت کیا کی جا سکتی ہے اور دوسرے باغ کے نو اور زیتون کے باغ میں مخلود کاشت کیا ہو سکتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کا اختتام کروں اختتام ایز یوشل حدیث مبارک پر کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ کسی شخص نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دور آیا اور آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو یہ میں بخاری سے کوٹ کرنا غصہ پہ قابل پائیں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اکبر اللہ اکبر زہر کی آزام ہو گئی ہے اور اس وقت یہی ختم کرتے ہیں یہ نشست نماز کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو بلکہ لیکن اللہ فضل کرے موسیقی